ایس پی ٹو ہائیبیڈائزیشن اینڈ پائی آر بیٹلز لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایس پی ٹری ہائیبیڈائزیشن کے بارے میں بات کی تھی ایس پی ٹری ہائیبیڈائزیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاربن ایٹم کے بارے میں سپیسیفکلی جو کہ ہم بات کر رہے تھے کاربن کا ایک وان ایس آر بیٹل ہے اس کے بعد ایک 2s اور پھر اس کے بعد 2px 2py and 2pz اس کے اندر ہم لوگ نے الیکٹرون ڈسٹریبیوشن کچھ اس طریقے سے کی تھی کہ 1s2 آر بیٹل کے اندر there are two electrons with opposite spin یہ 1s2 ہو گیا اس کے بعد 2s آر بیٹل کے اندر یہ 2 پر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دو الیکٹرون ہیں ٹھیک ہے 2s کے اندر ہم لوگ نے کہا تھا کہ there are going to be two electrons چونکہ کاربن کا ایٹمک نمبر is 6 there are going to be 6 total electrons تو 2p کے اندر overall 2 آنے ہیں 2p فردہ ہم نے دیکھا تھا 2px 2py and 2pz کے اندر 2px کے اندر there is a single electron and 2py کے اندر there is a single electron in the ground state اگر اس structure کو دیکھا جائے کاربن مست میک 2 بانڈز چونکہ یہ دو خالی پڑے ہوئے ہیں تو اس کے وجہ سے 2 بانڈز بننے چاہیں گے لیکن کاربن جب دو بانڈز بنا لیتا ہے تو it gets enough excitation energy جس کے بارے میں ہم last time بات کی تھی ہم نے کہ وہ excitation energy اتنی ہوتی ہے کہ وہ کاربن کو مزید excited state میں لے جاتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ 1s کے اندر تو دو ہی رہتے ہیں 2s سے ایک electron جو ہے وہ shift کر جاتا ہے 2pz کے اندر ٹھیک ہے وہ کاربن excited state achieve کر لیتا ہے جو کہ میں نے draw کی ہے اب once carbon attains an excited state اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4 orbitals ہیں جن میں سے 1s orbital ہے اور 3p orbitals ہیں یہ دونوں مل کے 4 نئے orbitals بناتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں sp3 orbitals اور total 4 بنتے ہیں وہ ٹھیک ہے اسی کہانی کو اب آپ لنک کرو کچھ یوں کہ آپ بجائے اس کے ایک excited state میں آپ نے یہ کہا تھا میں در ری draw کر دیتا ہوں excited state this is 1s اس کے اندر دو electrons ہوتے ہیں اس کے بعد there is 2s جس میں there is a single electron 2px orbital with a single electron 2py with a single electron and 2pz with a single electron now اب یوں imagine کرو کہ اگر 1s orbital اور 2p orbitals آپس میں کمبائن ہو جائیں کون سے 2 ہوں گے they can be any 2 یا آپ نے ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا کہ x اور y ہمیشہ کمبائن ہوں گے یا z نہیں ہو سکتا اگر y اور z ہو رہے ہیں تو پھر x نہیں ہوگا اگر x اور z ہو رہے ہیں تو پھر y نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی 2p orbitals اور 1s orbital اگر آپ آپ آپس میں کمبائن کر دو آپ ان کی hybridization کر دو جیسے آپ نے by definition پڑھا hybridization کیا چیز ہوتی ہے آپ کو ہی بھی orbitals کو mix کر کے یہ تو چونکہ ڈیفرنٹ ہے نا یہ اس کی انرجی ہو اور ہوگی definitely 2s کی انرجی is ڈیفرنٹ orbitals ٹھیک ہے let's say these are 2s 3 orbitals ٹھیک ہے ان تین وں کے اندر بھی ایک ایک ہی electron ہوگا ٹھیک ہے and I would call them sp2 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 orbitals all right یہ جو اس طریقے سے 3 orbitals بنتے ہیں ان کا structure کچھ ہیسے ہوتا ہے کہ you have an orbital like this another orbital like this another orbital like this ٹھیک ہے اور جو atoms کے آپس میں جو ان کے آپس میں angles بنتے orbitals کے this angle is 120 degrees this angle is again 120 degrees and this angle is again 120 degrees اس structure کو ہم بولتے ہیں Trigonal structure یا Trigonal planar structure So often literature کے اندر you will find کہ ہم sp2 hybridization کو Trigonal hybridization بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے Trigonal hybridization اور sp2 hybridization is the same thing because اس کا structure بنتا ہے بعد میں جو 3 sp2 orbitals بنائے ہیں میں یہاں پہ بنتا 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 ہے that is planar structure یعنی کسی plane کے اندر ہی exist کر رہے ہوتے ہیں اور 3 وں آپ میں 120 degrees کے angle پہ ہوتے ہیں now let's move on اب ہم Carbon کے اوپر یہ story apply کرتے ہیں but wait ایک question آپ کو ابھی کے ذہن میں آیا ہوگا what happens to this 2 pz جس کو ہم نے بانڈنگ میں participate نہیں کروایا تھا اس کا answer یہ ہے کہ 2 pz یا 2 px یا 2 py جو بھی independently آپ نے اس میں کنسیدر کیا تھا جس نے بانڈنگ میں participate نہیں کیا تھا did not participate in bonding میں تو کرے گا یہ did not participate in hybridization ٹھیک ہے یہ hybridization مسئلہ نگر ایک carbon atom ہے اس کا بھی ایک ایسا 2 pz ہے جس نے participate نہیں کیا اور ایک اور carbon atom ہے اس کا بھی ایک ایسا orbital ہے جس participate نہیں کیا یہ دونوں آپس میں bonding اس طریقے سے کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں pi bonding and in orbitals کو پھر ہم بولتے ہیں they make pi bonding orbitals یا pi orbitals before coming to pi orbitals میں پہلے آپ کو clear کر دوں کہ 2 carbons جب آپس میں bond ہوتے ہوتے کس طریقے سے first of all I'll draw this carbon let us fully draw carbon carbon کو actually draw کرتے جیسے ہوتا carbon میں آپ کو بتا ہے سب سے internal کیا ہوتا shell سب سے اندر کون سا shell ہوتا 1s ہوتا 1s کی shape کسی ہوتی ہے ایسے now let's say this is 1s shell اور اس کے اندر کتنے electrons ہیں 2 electrons good now let's draw 2s 2s is again a sphere around 1s ٹھیک ہے imagine that I have drawn another sphere which is around the first sphere first sphere اب اس کے اندر پورا چھپ جائے گا ٹھیک ہے یہ ابھی میں draw کیا ہے this is 2s and اس کے بعد 2p پہلے میں یہاں پہ وہ draw کر دیتا ہوں this is your x axis this is your y axis and this is your z axis coming out of the page z axis is اس کو ایروز بھی لگا دیتا ہم اچھا now you know x p x py and p z جو ہیں ان کی shapes بھی آپ کو پتہ ہیں they are like lobes ایک یوں کر کے یہ میں 2p x بنا دیا ٹھیک ہے let's make it with a different color let's make it with light color چونکہ ہم نے پہلے دو light color سے draw کی ہیں this is 2p x this is 2p y and this is 2p z okay this is how actually an atom carbon looks like اگر آپ اس کو بالکل ground state میں دیکھ رہے ہو لیکن you have already learned کہ excited state کے اندر carbon اس طریقے سے exist نہیں کرے گا بلکہ habitation ہو جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے once it is an excited state اور اس کے باد habitation ہو چکی ہو گی now let me draw the structure once again اس طبعہ میں structure دیکھنا تھوڑی different طریقے سے بنانے لگوں I'll draw first 1s orbital ٹھیک ہے let's fill it this is 1s it's spherical in shape 1s کے بعد 2s ہے میں اس کو یوں ہی بنا جیسے میں نے پہلے بنایا تھا this time I'm going to draw it something like this because 2s جو تھا it participated in hybridization and its shape is now that of an sp2 hybrid orbital اب یہ sp2 hybrid orbital shape میں ٹھیک ہے this is sp2 کا میں نے 1 بن dیا اس طرح sp2 کے total 3 بن nے and they all 3 will be in the same plane ٹھیک ہے یہ plane ہو گیا یہ دوسرا plane ہو گیا اور یہ plane نہیں ہو گیا بلکہ یہ تیسرا orbital ہو گیا these are the three sp3 sorry sp2 orbitals of a single carbon اب ہم بات کرتے ہیں اس carbon اس والے orbital کی یہ والا جو تھا let me draw it in red میں آپ کو specify کر دوں یہ والا orbital تھا 2 z axis now let me draw z axis orbital once again and I would draw again in a lighter color یہ جو ابھی میں نے figure بنایا ہے this is in the plane of paper plane of paper کا مطلب ہے جس میں figure کر رہا رہا ہوں نا یہ بالکل اسی طریقے سے ایک صفحے کے اوپر ہے اور z orbital پیج سے باہر آ رہا ہے اور اس کی shape ابھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی this is the shape of the z orbital now let's not draw the z orbital اس پورے figure کو خراب کرے گا let us see کہ اگر اس طرح کا ایک اور ایٹم اس کے پاس آتا ہے what type of bonding will exist ٹھیک ہے I am going to copy this and let's paste a similar one and see what type of bonding will exist for my own convenience میں اس پورے structure کو تھوڑا سا flip کر دیا ہے ٹھیک ہے اور now let's bring it close to this one اب اس میں یہ ہوگا کہ this was one carbon atom this was another carbon atom یہ جو دونوں carbon atoms ہیں یہ جو یہ line ہے this is a line in which carbon two electrons will be shared ایک اس کی طرف سے electron orbital کے اندر آر رہا ہے 2p sorry sp2 orbital میں اور ایک kis sp2 orbital یہ جو آپ اس میں bonding کر رہے ہیں this is a sigma orbital ٹھیک ہے sigma bonding ہو رہی ہے between the two carbons ایک تو یہ والی ہو جائے گی یہ یہ پہ ان کے lobes خالی بچے ہیں یہ پہ آکے hydrogens attach ہو جائیں گے and hydrogens جو ہیں ان کے 1s چونکہ hydrogen is simply 1s and this is sp2 so 1s and sp2 آپس میں s sp2 orbitals بنیں گے again this is 1s of hydrogen and this is an sp2 orbital so s sp2 bonding this is again a sigma bond this was also a sigma bond similarly یہاں پہ sigma bond آکے attach ہو جائے and یہاں پہ sigma bond یہ جس سٹوری is very simple now let's see what happens next اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ 2pz تھا جو پیج سے باہر آرہا تھا یہ پیج سے باہر آرہ ہے ٹھیک اور میں یہ اندر سٹوری پیج کے اندر بنائی ہے اس کو میں دور ڈار کر دیتا ہوں تا کہ یہ پیج سے باہر آرہ ہے ٹھیک ہے let's draw it with a different color let's draw it with yellow یہ آرہی ہے جنا پیج سے باہر سٹوری and یہ جا رہی ہے پیج سے اندر اسی طرح یہ آرہا ہے جنا پیج سے باہر and یہ آرہا ہے پیج سے اندر یہ اس طریقے سے آپ اس میں lobes بنائیں گے کہ یہ یہاں پہ چونکہ electron density زیادہ ہے یہاں پہ size lobe کا بڑا ہے تو یہاں پہ دو electrons آپس میں یہاں پہ کھنچنا شروع کر دیں گے یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپس میں bond بن جائے گا اور یہاں پہ bond بن جائے گا and you can see کہ یہ دو orbitals ہیں one orbital is like this and the other is like this and the electron distribution that would be maximum over here and over here حالان کہ line joining them is these two nuclei this is the first carbon this is the second carbon this is carbon 2 this is carbon البتہ جو electrons ہیں they are away from this line is kisam ki bonding ko we call pi bonding by definition when we have definition سمجھائیے what is pi bond pi bond bond ہم is bond جب bant بنتا ہے جس میں the line joining the two nuclei the electrons are away from that if they are on the line joining the two nuclei then this is called sigma bond now you know this is this is what shabash this was a hydrogen atom and this is what this is a carbon atom now what is the line joining them this is the line joining them and now you saw that bonding is in this region in this region so that is why I said this is a sigma bond if bonding here and here and where electrons are and line this joolery then I said pi bond is theory which evolves from this is whenever a single carbon is making a sigma bond with another carbon there is not another possibility that a sigma bond is in two carbons of if there is a double bond between the two carbon atoms one of these bonds has to be a pi bond and one bond is sigma bond bond of these bonds will always be sigma bonds so whenever we draw the structure like this this is of ethene ethene when you ethene practically speaking it is like this this is a carbon atom which has sp 2 orbitals like this and there is another carbon atom which has sp 2 orbitals like this all right now let's draw them like this and like this okay now these are two carbon atoms this is the first carbon and this is the second carbon this is the sigma bond in between these two carbon this is the second sp 2 which is bonded with hydrogen here this is another sp 2 which is bonded with hydrogen here with a sigma bond again this is also bonded with sigma and with hydrogen through a sigma bond and hydrogen with a sigma bond so these are four hydrogen atoms and these circles are representing the 1s orbitals of hydrogen and these are actually spheres now the 4th orbital which has participated not done what will that in parallel fashion in this bond will and that bond would then be called a pi bond so in between the two carbon atoms there exist a sigma bond and a pi bond whenever there is a double bond so all the compounds all the hydrocarbons in which there is a double bond involved we are actually talking about unsaturated hydrocarbons unsaturated saturated hydrocarbons what are single bonds so in unsaturated hydrocarbons whenever there is a double bond involved we are talking about alkenes so in alkenes there is always a pi bond involved and pi bond is always weaker than sigma bond weaker bond okay because electrons are together so it's a weak bond compared to a sigma bond all right this is it for today's lecture in the next lecture we will be talking about sp habitization and overall I'll try to summarize that habitization sp ke ilawah bhi there is not only sp3 sp2 and sp habitization modes there are other hybridization modes also and what are the structures involved we'll talk about them in the next